میرے بھائیوں میں نے کئی ایک ویڈیوز میں ارز کیا ہے کہ ورڈ وار ٹو جو ہے ایک ڈیسائسیف جنگ تھی جس کے بعد سے دنیا کا نظم جو ہے یہ پانچ ملک چلا رہے ہیں امریکہ، یوکے، فرانس، چائنہ اور ریشیا آپس میں چائنہ اور ریشیا ایک بلوک کے اندر ہیں اور امریکہ اور یورپ کے ساتھ ان کی کولڈ وار رہتی ہے لیکن بلینز آف ڈالرز کی تجارت بھی یہ کرتے ہیں لیکن اوورال مسلمانوں کے خلاف یہ سب کے سب اکٹھے ہیں کوئی دشمنی نباتا نہیں ہے لیکن دوستی بھی کوئی ایس اچ اس طریقے سے نبانے کی کوشش نہیں کرتے تو اس کے بعد کوئی ایسی جنگ نہیں ہوئی کہ مسلمان منظر عام پر آ جائیں ہاں آپ کو خامخواہ کسی زوم میں کسی وی لاؤگر نے رکھا وایا یا یوٹیوبر نے رکھا وایا یا کسی عالم نے آپ کا خون گرمانے کے لیے اسی والے کمرے میں بیٹھ کے کوئی جہاد اور قتال کی ویڈیوز رکارڈ کروا دی ہیں اس سے پریٹیکلی دنیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ ریالٹی ہے کہ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ چکے ہیں اس کے بغیر کبھی بھی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے دیکھیں پچھلے دنوں ایران کے پریزیڈنٹ جب شہید ہوئے ابراہیم رئیسی صاحب رحمہ اللہ تعالی تو ایران نے کھلے دل سے یہ چیز مانی کہ چالیس سال سے ہمارے پاس ایوییشن سے متعلق جو پارٹس ہیں وہ اویلیبل نہیں تھے ہم پرانے وہی ہلیکاپٹر اڑا رہے ہیں اور وہی جگاڑ کر کے تو اس قسم کا فیلور ہوتا رہتا ہے ایوییشن کی ہسٹری کے سب سے زیادہ حادثات ایران کے اندر ہوئے ہیں پچھلے پچیس تیس سالوں کے اندر اس کے پیچھے ریزن ہی یہی ہے کہ ان کے اوپر پبند نہیں ہے یہاں تو لوگ بڑی سانی سے کہتے ہیں کہ جی آئی ایم ایف والے کرزہ اگر مانگے تو کہہ دو آئی آجے گھوری انجل نے آئی آجے گھوری دھمکییں یہ لگاتے رہے ہیں اور دیکھیں کس طرح وہ چھپا ہے زیرالحسن شاہ اور ڈر گیا جو ہے نس گیا جو بات تقریر کر کے ایک کروڑ پہ نام دیا گا لوگ کیا آئی آجے آنا باہر نکل مجھے بلا رہا تھا جی منارہ پاکستان انہوں بلاو دیکھیں میری قرامت کیسی ظاہر ہوئی ہے ایک ہفتے دے اندر آپ لوگ کو کہہ دیں میں ہوتے ہی بیٹھے ہوں تیرے پیچھے گھوست سینا تو نس گیا ہے میرے پیچھے اللہ ہے تو میں ہوتے بیٹھے ہوں ان دس کےڑا بڑا گھوست ہے تو اس طرح نہیں ہوتا بھئی دنیا میں یہاں پہ بھی چند لوگ جو ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی پاکستان نے کوئی رسپانس صحیح طریقے سے نہیں کیا کیے کریے ایسی ایک غریب ہو تو بتمیس بھائی یہ سوشل میڈیا سے فیس بک سے اور ٹویٹر سے باہر نکلیں دنیا بلکل مختلف ہے جس طرح ایک اولاد کو جو با باپ کے پیسوں کے اوپر پل رہی ہوتی ہے اسے نہیں پتا کہ زندگی کے تل خقائق کتنے مشکل ہیں وہ جب شادی ہوتی ہے اور جب گھر کا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے پھر پتا چلتا ہے اس طرح ان لونڈے لپاڑوں کو نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے معاملات چلتے ہیں جی پاکستان یہ کر دیتا وہ کر دیتا کیا کر دیتا بھائی کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ کا بڑا کہتا تھا نا میں خودکشی کر لوں گا آئی ایم ایف نہیں جاؤں گا تو گیا ہے نا وہ بھی آج وہ اوپر بیٹھا ہوتا اس نے بھی اسی قسم کا بیانی جاری کرنا تھا ہاں اپوزیشن میں رہ کے آپ بیشنگ اسرائیل کو گالیاں بھی دیں بہت آسان کام ہے کیونکہ اس کی کوئی ورث نہیں ہوتی ہے باہر باہر ورث یہ ہے کہ پاکستان کی گورنمنٹ یا آئی ایس پی آر کیا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے سیدھا گیچی مروڑ دیتے ہیں یہ نہ سمجھے کہ ہمارے جو حکمران ہیں یا ہماری فوج جو ہے یا ہمارے اپوزیشن میں جو بیٹھے وے لوگ ہیں یہ کوئی اسرائیل کے ایجنٹ ہے نہیں یا کوئی بزدل ہیں ہوں گے بھی لیکن پھر بھی دنیا کی نورمز اس طرح نہیں ہوتی ہیں اسرائیل نے ابھی تک بقاعدہ ذمہ داری قبول نہیں کی اگر وہ قبول نہیں کر رہا تو دنیا میں آپ اس طریقے سے نہیں کسی کو پر الزام لگا سکتے otherwise problems کھڑی ہو جاتی ہیں ہاں اسرائیل کہتا نا ہم نے مروائے تو پھر پاکستان نے بھائی نیم اس کی مضامت کرنی تھی باقی چیزوں میں بھی تو کر رہا ہے نا فلسطین کے حوالے سے بھی آواز اٹھا رہا ہے تسلیم نہیں کیا ہوا پاسپورٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن دنیا میں آپ نے قانونن معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے اس میں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں جب اس ہارڈ سیٹ پہ آپ بیٹھتے ہیں پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے دھمکیاں لگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا پاکستان اتنا ہی response کر سکتا تھا پھر یہ آئے دن لوگ ان کو تیش دلواتے رہتے ہیں یہ پاکستان ایک نیوکلئر سٹیٹ ہے تو یہ کیا کریں وہاں پہ ایٹم بم پھینک دے جا کے اس سے کیا نکالنا چاہتے ہو ایٹم بم سے جنگ جیتی جاتی ہے بھائی جنگ جیتنے کے لیے پہلی چیز جو ہے نا ایمان کے بعد وہ ایکانومی ہے ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم ایک مہینے کے لیے انڈیا کے بارڈر پر فوج لگا سکیں اور آپ کہہ رہے ہیں اتنا بڑا پنگا لے لیں نہیں میرے بھائی چند لاکھ لوگوں کے پیچھے پچیس کروڑ مسلم عوام کو نہیں قتل کروایا جا سکتا دنیا میں اس طریقے سے معاملات کو نہیں لے کے چلا جاتا اور یہ کہانیاں آپ کو کرواتے رہے ہیں جس طرح وہ پنجابی فلموں میں سلطان رائی جو ہے بیلچے کے اوپر گولیاں روکتا تھا نا بس اس قسم کی کہانیاں انہوں نے آپ کو کروائی مئی ہے کدر اجیر افغانستان تین سال ہو گئے ہیں نا خلاف در راشدہ کو قائم ہوئے ہیں کوئی بیان فلسطین کے حق میں کوئی اسرائیل کی مزمت آپ نے تو ہمیں بتایا تھا بار ایک بار حکومت آجائے تو دو برگیڈ نکلنی ہے ایک جائی کی کشمیر وطا کرنے ایک فلسطین اور نہ سوئے توئے انتین سال بات میں کہہ سکتا نا کہ کہانی ہیں ساری وہ کوئی اسلامی ریولیشن نہیں تھی وہ ایک پشتون مومنٹ تھی انہوں نے ملک حاصل کر لیا دیٹ سوال دنیا میں اس طرح نہیں رہا جاتا انہیں بھی پتا ہے کہ ہم امریکہ سے نہیں جی سکتے امریکہ جنگ ہارا ہے افغانستان میں افغانستان نہیں جنگ جیتا لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں امریکہ جنگ ہارا ہے ایکانومی کی وجہ سے ٹریلینز اوف ڈالرز کا نقصان ہو گیا ابھی بھی ان کے پاس ایکانومی مضبوط ہوتی نا اگر انہوں نے نہیں اٹھنا تھا بیس سال تو دیکھیں نا آپ کو تو کہتا ہے بیس ہفتے لگیں گے ہم فتح کر لیں گے بیس سال بیٹھے رہے ہیں یہاں کیوں ائر فورس ان کی بہت مضبوط ہے ائر فورس نے بڑا ڈیفنس ڈال دی ہے پاکستان کی فوج نمبر ون فوج ہے اگر دنیا سے ائر فورس ختم ہو جائے مسئلہ ہی ہے وہاں پہ بھی اوپر سے آگے پوری کارپٹ بممینگ کرتے تھے یہ تورہ بورہ میں جا کے چھپے رہے اور تورہ بورہ بھی کوئی اجمیر شیف والوں نے یا بغدار شیف والوں نے نہیں بنایا ہوا یہ امریکہ نے ایک غار بنا کے دیئے تھے رشیہ کے خلاف لڑنے کے لیے افغانیوں کو اللہ کے بندوں انہی کی چیزوں کو یوز کر کے ہم دنیا میں سروائیو کیے ہیں اور دھمگیاں ہم ان کو لگا رہے ہیں امریکہ نکل گیا تو اب وہ باہر آگے لیکن انہیں پتا چلا کہ دنیا میں ایکانومی اس طرح تو نہیں چلتی اب وہ اپنے اسی طریقے سے مملال لے کے چل رہے ہیں جس طرح دنیا کے دوسرے ملک ہیں انہوں نے کمیٹمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ کہ ہم کسی ورڈ ایشو میں کوئی لچ فرائنی کریں گے ہم پوری توجہ دیں گے اور وہ اپنے عبادت کے اوپر قائم میں باقی آپ کی کہانیاں تو ختم ہوگی کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا اور بعد میں یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں ہونا تھا ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں اس طرح نہیں ہو سکتا بھائی دنیا میں صحابہ اکرام کی بھی آپ کو انہوں نے غلط مثالیں دی صحابہ اکرام کے ایمان کو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن اس کے باوجود جب وہ رومنز اور پرشنز کے ساتھ لڑے ہیں تو اسلا برابر کی ٹکر کا تھا دیفرنس نہیں تھا آج والا یہ نہیں تھا کہ خالد ابن ولید ایک تلوار لے کر نکلیں اور سامنے سے ایک رومن جنرل جو ہے وہ کلاشن کوف لے کر آگیا میرے بھائی آپ کے ہزار مجاہدین نکلیں اور سامنے سے ایک کلین شیف یہودی آٹومیٹک گن لے کے آ جائے نا تو قریب بھی نہیں آنے دے گا پھڑکا کے رکھ دے گا سب کو تو یہ ہوتا تھا کہ ادھر سے تلوار میں آئے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے سامنے سے بھی تلوار لے کے گھوڑے پہ آیا مقابلہ ہوا تو ٹھیک ہے آپ جیت گئے ہاں تعداد کا ڈیفرنس ضرور تھا لیکن قوالیٹی آل موس سیم تھی یہ والا ڈیفرنس نہیں تھا یہ ہمیں کانیاں کروا کروا کے نہ تو دوسری طرف لے جاتے ہیں رہا نبیل اسلام کی موجودگی میں جو جہاد اور قتال ہوئے وہ اللہ کی غیبی مدد کے ساتھ ہوئے اس میں فرشتے بھی نازل ہوئے وہ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا وہ ڈاٹر اقبال کے شیروں میں ریپیٹ ہوتا ہے آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے اندازے گلستان پیدا بسیکلی ڈاٹر اقبال زندہ ہوتے تو میں ان کو کہتا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو ابراہیم جیسا ایمان ہو سکتا ہے اور نہ آگ ڈھنڈی ہو سکتی ہے یہ مطلب ہے اس بات کا آج بدر والی فضاء نہیں پیدا ہو سکتی بھائی مونویل اسلام کی موجودگی کی برکت تھی اگر یہ فضاء پیدا ہونی ہوتی تو میں داڑی پہ ہاتھ بھیر کے کہہ رہا ہوں کہ قادسیہ اور ینبوغ سے بہتر مسلمان کون سے تھے بتائیں مجھے ادھر تو کوئی فرشتے نازل نہیں ہوئے ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان ہاتھیوں کے نیچے شہید ہوئے ہیں جنگ قادسیہ میں ساڑھے آٹھ ہزار مسلمان اتنی قربانی سے مسلمانوں نے وہ جنگ جیتی ہے تو وہاں فضائے بدر نہیں تھی قادسیہ اور ینبوغ ان سے بہتر مسلمان کون تھے اس زمانے کے مسلمان آج تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اس لیول کا کوئی ایک مسلمان بھی ہو اس زمانے میں فرشتے نہیں اترے تو اب آپ کو یہ کہانیاں کیوں کرواتے ہیں شائر کیوں آپ کو یہ خوابوں کی دنیا میں رکھتے ہیں نکلیں اس سے باہر بھئی اس طرح نہیں ہوتا دنیا کو اللہ نے بقدر ایفٹ رکھا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے اپنے معاملات کو لے کے چلنا ہے وہ سلاح الدین و یو بی کا ایک کلپ کتنا وائرل ہوا ہے ہماری ویڈیوز کے بعد جب میرے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ میں نے آئرن ڈوم کو حفیظہ اللہ کہہ دیا ہے میں نے بات کچھ اور کی تھی ان کے صوفیاء کے بابوں کو للکا رہا تھا انہوں نے پکڑ کے میرے خلاف کلپ بنایا تو پھر میں نے اس کی کلیریفکیشن میں بتایا تھا کہ سلاح الدین و یو بی جو ہے نا وہ اس زمانے کے موٹیویشنل سپیکرز کو سمجھایا کرتا تھا کہ مامے ہو اس طرح نہیں ہوتا جب ایک بندہ آگے کہتا ہے جی آپ نے تو جنگ روک دی ہے وہ کہتے ہیں بھئی پہلے بھی جنگوں میں اللہ آپ کے ساتھ تھا لیکن ہر دفعہ شکست ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی آرمی کے لیے وہ رسورسز ارینج نہیں کیے جب تک وہ رسورسز ارینج نہیں ہوں گے پانی کا بندو بس نہیں ہوگا اور ہمارے پاس وہ سٹینٹھ نہیں ہوگی ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور پھر اس نے کر کے دکھایا ہے کہانیاں نہیں کروائی ہیں لیکن سٹیٹیجی کے ساتھ ابھی مسلمان سائنس اور ٹیکنالوجی میں جب تک اوپر نہیں آئیں گے ہم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے سیدھی سی بات ہے اگر کسی کا دماغ خراب ہو گیا ہے ملی ترانے سن سن کے تو وہ اپنا دماغ سیدھا کر لے ان ترانوں کو ترانوں تاکی رہنے دیں پریکٹیکلی وہ بہت آگے نکل چکے ہیں ہم بہت پیچھے ہیں اور ہمیں ڈکیز کیا اب تو صدییں چاہیے جو ڈیفرنس آ چکا ہے یہاں دیکھیں اختلفات ہی ایسے ہیں اور لڑائی جھگڑوں کی نوبت ایسی ہے ورنہ مسلمانوں سے بڑا فورم کس کے پاس تھا او آئی سی کا جو اب او آئی سی بن چکا ہے کوئی آپ کو نہیں نظر آ رہا یو اینو میں آواز اٹھائی جا سکتی تھی اپنے طور پر چلے وہاں پہ کوئی انہوں نے اجلاس بلا لیا وہ اقلادہ بات ادروائز کوئی پریشر نہیں ہے حقیقت بات ہے اور وہ جو اکتالیس ملکوں کا اتحاد بنایا تھا سعودیہ نے جس میں وہ مارا بھی ایک ایکس آرمی چیف ناچتا ہوتا ہے تلوار لے کے کدھر گئی وہ تلوار دل تو کرتا ہے ان کی تلوار لے کے ان ساروں کو لائن میں کھڑا کر دیا جائے اکتالیس کے اکتالیس کو سب کے سب تماشا لگائے ہوا تھا وہ انہوں نے اپنا سنی شیعہ اقتلاف محران کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا تھا کافروں کے خلاف نہیں اے پول جو ورنہ فلسطین تو عرم ملک ہے یہ عجم بھی نہیں ہے عربیوں کی غیرت ابھی بھی نہیں جاگی سب سے زیادہ اگر حمیت پائی جاتی ہے نا تو عربیوں کے اندر پائی جاتی ہے لیکن اس جگہ آکے وہ بھی فیل ہو گئے پہلے پھر بھی تھی جب شاہ فیصل تھا اس زمانے میں سکسٹی سیون کی وار کے اندر اس سے پہلے نائنٹین فورٹی ایٹ میں اس وقت پھر بھی یہ لوگ کٹھے تھے اب تو بالکل یہ لیٹ گئے ہیں ان کے آگے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر عوام الناس کا کام ہے کہ آواز بلند کریں نون مسلم ملکوں کے اندر بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون مسلم مسلمانوں کے ساتھ مل کے پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے فضاء کافی بدلی ہے پھر ساؤت افریقہ کو سلام ہے جس طرح سے انہوں نے انٹرنیشنل کورٹ میں مقدمہ پیش کیا ملینز اف ڈالرز لگائے مقدمہ جیتا یہ کام مسلمانوں کے کرنے کے تھے نہیں کیے مسلمانوں میں سے اگر دلیری کو تھوڑی بہت بیانات کی حد تک دکھائی ہے تو اردغان نے دکھائی ہے وہ بھی صرف بیانات کی حد تک باقی آپ کو پتا ہے انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا ہے ان کی تجارت بھی ہوتی ہے اسرائیل سے دوستی ہی آ رہی ہے نیٹوں میں شامل ہیں اس لیے وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ اس قسم کا بیان دے سکتے ہیں ابھی حماس کے جو اسمائل ہنیا شہید ہوئے تو بائی نیم صرف ترکیہ نے ہی کنڈیم کیا ہے اسرائیل کا نام لے کر اگرچہ اسرائیل نہیں اون کر رہا ہے چیز کو برل ہمارا بھی جو اعلامیہ ہے اس میں اسرائیل کا اگر نام ڈالنا تھا نا تو اس طریقے سے ڈالا جا سکتا تھا کہ اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے چلیں اس واقعے کے ساتھ اسے لیٹ نہ کرتے ہیں اس طریقے سے کوئی بیان دیا جا سکتا تھا اس سے بہتر بھی باقی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ جب تک کوئی ملک اون نہیں کر رہا آپ اس کے پر الزام لگا کے تو بیان جاری کر دیں صرف پبلی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح دنیا میں معاملات نہیں چلتے ہیں ہم جب تک اپنی کمزوریوں کو نہیں مانیں گے اس وقت تک معاملات کو آگے لے کے نہیں چاہ سکتے رہا یہ جو ہماری جہادی تنظیم ہے آپ کو قرآن حکیم سے نبی الاسلام کے جہاد اور قتال سے متعلق آیات سورہ التوبہ سے سورة النساء سے پیش کر کے خون گرمارے آپ کا خود ادھر ہی بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بھی باہر دی گیا ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس یورپ کے ملکوں کی نیشنلٹی بھی ہے وہ اسرائیل جا بھی سکتے ہیں پھر بھی نہیں جا رہے کہتے ہیں انجینئی صاحب نے روک لیا ہے انجینئی صاحب نے کتے روکیا ہے جاؤ تو یہاں پہ وہ آیات پڑ پڑ کے مسلمانوں کو منافق ہے نا یہ بالکل زیادتی والی بات ہے پہلے اپنا جہاد اور قتال تو فائنل کر لو افغانستان میں جو دائش کسی زمانے میں ہیرو بنی ہوئی تھی مسلمانوں کی عرب ملکوں کے اندر جس کا کام صرف یہ تھا کہ شیعہ کو قتل کیا جائے سعودیہ فنڈنگ کرتا رہا بعد میں سعودیہ کے جب خلاف ہوئے سعودیہ نے کہا یہ خارجی ہیں امام اکابہ سے بیان دلوازیہ کے خارجی ہیں وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہیں پہلے طالبان لڑ رہے تھے امریکہ کے خلاف اب دائش لڑ رہی ہے طالبان کے خلاف افغانستان میں مجھے بتائیں جب جہاد اور قتال کا لیول یہ ہو چکا ہو کہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ جہاد ہو رہا ہے قتال ہو رہا ہے یہ خارجی کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ مسلمانوں کو کس طرف لگانا چاہتے ہیں مظرم وہاں بھی مسلمان جا کے دائش میں شامل ہو جائیں دیوبندی جا کے طالبان کے ساتھ مل جائیں اور آپ پس میں ایک دوسرے کو قتل کریں افغانستان میں یہ آپ جہاد اور قتال چاہ رہے ہیں یہ جہاد اور قتال نہیں ہوگا جہاد اور قتال میں منافق شمار کیا جائے گا کیونکہ لیڈر رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو وحی کی تائید حاصل تھی صحابہ اکرام کے درمیان جنگیں ہوئی ہیں وہاں وحی کی تائید نہیں تھی لہٰذا آپس میں لڑائیاں ہوئی جنگیں جمل ہوئی صفین ہوئی آج چودہ سو سال بعد آپ قرآن حکیم سے جہاد اور قتال کی آیات پڑھ کے تو مسلمانوں کے بچوں کو رگلا رہے کیا کریں وہ سینے پہ بم باندھ کے تو پاکستان کے جی ایچ کیو کے اوپر یہ حملہ کر دیں یا افغانستان میں لڑے تو جا کے دائش کے ایڈکوارٹر پہ حملہ کریں یا طالبان کے ایڈکوارٹر پہ حملہ کریں دونہ ہی مسلمان ہیں کونسا جہاد اور قتال تماشا لگایا ہے انہوں لوگوں نے پہلے اس کی دیفریشن تو واضح کرو ہر کوئی جہاد اور قتال کی آیات پڑھتا ہے حدیثیں پڑھتا ہے چڑھ دوڑتا ہے وی لوگ بناتا ہے آگے بھی چلنا کہ کس طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے کس کے ساتھ ملانا چاہ رہا ہے جب باملات اتنے مبہم ہو جائیں اس میں ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنے given circumstances میں جو اپنے ملک کو text دے رہے ہیں ایک عام پاکستانی بریوزم ہے یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے پرائم نیسٹر کا کام ہے آرمی چیف کا کام ہے وہ حالات و واقعات کو دیکھ کر ڈسین کریں گے اور اگر واقعی حالات و واقعات favorable ہوں اور وہ ڈسین نہ کریں ہم پر کوئی گناہ نہیں ہے میرے نزدیک تو وہ favorable ہے ہی نہیں ہے میں تو آپ کی جالی ڈاکٹرنگ کو مانتے ہی نہیں ہوں بالفرض ہوں بھی تب بھی ہم اس میں accountable نہیں ہیں ہمارا کام صرف ٹیکسز دینا ہے وہ ہم سابور کی ٹکیا پہ بھی دے رہے ہیں پٹرول کے اوپر بھی دے رہے ہیں جس کی بنیاد پہ ہماری فوچ پولیس جوڈیشری اور باقی سرکاری ملازمین تنخائے لیتے ہیں ہم بریوزوم ہیں جہاد اور قتال میں بھی ہر بندے نے آگے محاذبہ نہیں لڑنا ہوتا نبیل اسلام تو ہمیشہ بیچے خیمے میں ہوتے تھے جانسار ساتھی لڑتے تھے آگے جا کے اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اس جنگ میں شامل نہیں ہے اس طریقے سے وہ عورتیں جو زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہیں جو اس زمانے میں جہاد اور قتال کے لیے چندہ دیتے تھے وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہیں آج بھی اگر کہیں پہ کوئی جنگ ہوگی جو راشر پروائیڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی جہاد اور قتال میں شامل ہیں جو باورچی ان کے لیے کھانا بنا رہا ہے وہ بھی شامل ہے تندور میں روٹیاں لگانے والا بھی شامل ہے اگرچہ اس نے گن نہ اٹھائی ہو ہمارے جو اٹامی انرجی کے ادارے ہیں ان کے لیے جو سلوگن یوز ہوتا ہے فورس بہائنڈ دا فورس یعنی پاکستان کی افواج کے پیچھے جو فورس ہے فورس بہائنڈ دا فورس وہ اٹامی انرجی کے ادارے ہیں تو ان میں سے کوئی وردی بھی نہیں پہنتا کسی نے کبھی گن چلائی نہیں ہے وہ سارے کے سارے اپنی کنٹریبیشن ایک فیلڈ میں کر رہے ہیں تو وہ بھی شامل ہیں اس میں کہ آپ اس قسم کی کوئی چیز کریں ہاں جہاد اور قتال پہ گفتگو بلکل کرنی چاہیے اس سے پیچھے ہٹنا منافقت ہے لیکن اس سے بڑی دہشتگردی یہ ہے کہ وہ تنظیمیں جو مسلمانوں کا گلہ کاٹ رہی ہیں ان کے جہاد اور قتال کو آپ غزوِ بدر احد اور قادشیہ اور یرمو کے ساتھ کمپیر کروا کے تو آپ ویڈیوز اپلوڈ کریں یہ ظلم کرنا باندھ کریں کدھر وہ لوگ اور کدھر یہ لوگ جو دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں مسلمانوں کا گلہ کاٹتے ہیں ایک فرقہ دوسرے فرقے کو ایکسپٹ کرنے کیلئے تیار نہیں ہے اس کی پریکٹیکل مثال آپ نے دیکھ لی ہے ابراہیم رئیسی صاحب جب شہید ہوئے ایران کے پریزیڈنٹ اس وقت جتنے سنی آکے اس چیز کو کنڈیم بھی کر رہے ہیں تو وہ شہید کا لفظ اور رحمہ اللہ نہیں بول رہے ہیں ساتھ کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ یہ بولا تو لوگ ہیں کہ آپ نے رحمہ اللہ کیوں بول دیا اب ایک سنی شہید ہوئے تو اب رحمہ اللہ اس کے ساتھ تو بولنا تھا اب انہوں نے نئی کہانی کروا دی کہ ایران نے مروا دی ہے دیکھیں کوئی نہ کوئی چوہ انہوں نے چھڑنا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بقواس انہوں نے کرنا ہوتا ہے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو تصویر کا پورا رخ پیش کروں ان کہانیوں سے آپ باہر نکلیں آپ ریالٹی کی دنیا میں جینا سیکھیں بھائی